بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ میں ہوں آپ کا میز پان میر ہیلال ہانچوری بات اس گینگ کی جس سے داخلہ وزیر امیر شاہ نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ گپکار الائنس الائنس نہیں بلکہ ایک گینگ ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریز اسی گینگ کا سپورٹ کر رہی ہے اور یہ جمہو کشمیر کو اس دیہائی میں ڈالنا چاہتے ہیں اس دور میں ڈالنا چاہتے ہیں جس کا نام ملیٹنسی ہے امید شاہ کے بیان کے ساتھ ہی بارتر جنتہ پارٹی کے متعدد لیڈران جو ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈلز کھولے اور اس کے بعد اسی طرح کے ٹویٹ کرنے لگے اور ڈیفینس میں مہو مفتی سے لے کر عمر عبداللہ اور باقی لیڈران بھی کہنے لگے کہ اگر آج کی تاریخ میں وہ گینگ تھے تو کل جب وہ بیجی بی کے ساتھ اتحاد میں تھے تو پھر اس وقت کیا تھے تو اس طرح سے ایک طرف سے ٹویٹ اور اس کے بعد جوابی ٹویٹ کا سلسلہ کل صبح سے ہی دیکھنے کو ملا ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد عام جنتہ یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں جنتہ کے نام پر گینگ کے نام پر الائنس کے نام کر گپکار کے نام پر عوامی استحال تو نہیں ہو رہا ہے کہیں چھوٹی پارٹی سے لے کر بڑی پارٹی یا بڑی پارٹی کا لیڈر کہیں عام لوگ کے ساتھ جمہوریت کے نام پر سیاست تو نہیں کر رہا ہے اب یہ بھی اب موضوع بحث بننے لگا ہے کیونکہ جب سے عمید شاہ کی جانب سے اس طرح کا ٹویٹ آیا اس سے پہلے رویند رینا جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جمہور کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے اس کے جانب سے بھی پی ڈی پی کی محبا مفتی اور عمر عبدالعہ کو اب جے شریر رام بھی بولنا پڑے گا مطلب مذہب کا بھی یہاں پر استعمال ہوا ہے جمہور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک لیڈر نے یہ بھی کہا کہ جو بھی کوئی فور جی ریسٹوریشن کے حوالے سے اس کی حمایت کرتا ہے تو ملیٹنڈو کا سپورٹر ہے یعنی انٹی نیشنل ہے جب سے اس طرح کے بیان آنے لگے تو پھر سپریم کورٹ پر بھی بات اٹھتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فور جی کو ایک بنیادی حق کہا ہے اور جب اس طرح کے بیان آتے ہیں تو یہ بیانات خاص طور پر اس وقت آتے ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو الیکشن کے موقع پر جب اس طرح کے بیان آئے اور خاص طور پر داخلہ وزیر امیر شاہ کا بیان آیا تو اس پر کانگریس کے ایک سینئر ریڈر اور سابقہ وزیر کپل سبل کا بھی ٹیویٹ آیا کپل سبل نے انہی الیگیشنز پر جو داخلہ وزیر امیر شاہ نے کانگریس پر لگایا ہے کہ ایک گینگ کا سپورٹ کر رہے ہیں اور اس گینگ کا جو جمع کشمیر کو ملٹنسی کی طرف دکیرنا چاہتے ہیں اور جو جمع کشمیر میں کوئی فور انٹریسٹ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کپل سبل کا یہ ٹیویٹ جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں جس میں ساب شبدوں میں کہا گیا ہے کہ امیر شاہ صاحب یہ بتا دے کہ وہ جب جمع کشمیر میں پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد میں تھے تو وہ کس گینگ کا سپورٹ کر رہے تھے مطلب سیاست اب کافی چمک گئی ہے اور جب انہوں نے اس طرح کا بیان دیا تو یہی سوال میڈیا نے بھارت اجندہ پارٹی سے بھی کہا کہ وہ کیا کسی گینگ کا حصہ تھے یعنی پی ڈی پی کے ساتھ جب وہ تھے تو کیا وہ واقعی کسی گینگ کا حصہ تھے ہمارے ساتھی صحیح تجمع نے اسی طرح کا سوال جمع کشمیر کے بھارت اجندہ پارٹی کے انچارج تورن چوک سے پوچھا کہ آپ پی ڈی پی کا حصہ جو جمع کشمیر میں سرکار تھی سابقہ تو اس میں آپ بھی حصہ تھے تو کیا وہ بھی گینگ کا حصہ تھا انہوں نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا آئے دیکھتے ہیں آپ جو چین منسٹر والی بات کرتی ہمارا گھٹ بندن شرطوں پہ تھا کہ اب جمع کشمیر کی جنتہ سرکار چاہتی ہے اور سرکار ایسی ستیتی میں پہنچ چکی تھی کہ سرکار اگر بنانی ہے جنتہ کے منڈیٹ کو سمجھنا ہے تو آپ کو گھٹ بندن کرنا پڑے گا لیکن ہم نے ایک منیمم منیفیسٹو کو رکھا سامنے کچھ وشے رکھے اور کیول اور کیول وکاس کے مددوں پر ہم نے سمجھوتا کیا ایڈیولوجیکلی نہ ہم ان کے نجدیک تھے نہ وہ ہمارے نجدیک تھے ٹھیک ہے وہ ایک ایسا دور تھا کہ جمع کشمیر کا ایک میسج پورے ورلڈ میں جانا جروری تھا کہ جمع کشمیر پوری طرح لوگ تنتر میں رسا ہے مسا ہے چلے ناظرین آپ نے ترنجک کا یہ بیان تو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سرکار بنائے تھے یعنی جس گینگ کے ساتھ وہ اس وقت شریک ہوئے تھے وہ اس وقت مجبوری تھی کیونکہ ملک سے باہر دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ جمع کشمیر کے لوگ ڈیموکرائٹک پراسس میں حصہ لیتے ہیں اور وہ اس پہ یقین بھی رکھتے تھے بلکہ ان کا مانا تھا کہ شرط و شرائط پہ ہوا لیکن شرط و شرائط ہر کوئی جانتا ہے کہ ایڈیولوجی دونوں پارٹیوں کی الگ تھی ناظر پول اور ساؤر پول کا نام اسے مبتی محمد سید نے دیا تھا لیکن اس پار بارتر جنتہ پارٹی نے اسے کومن مینمم پروگرام میں یہ دستاقت کیے تھے کہ وہ تین سو ستر کو لے کر مو نہیں کھولیں گے بات نہیں کریں گے یہ تو ماضی کی بات ہے اس کے بعد کیا ہوا ہم سب دیکھتے ہیں کہ بارتر جنتہ پارٹی نے جمع کشمیر کو جو خصوصی درجہ تھا تین سو ستر کا پینتیسے کا وہ ہٹا دیا ہے لیکن بات یہی پر نہیں رکتی ہے گینگ کا نام پھر سے آ جاتا ہے کیونکہ اس سے داکلہ وزیر امیت شاہ نے کہا ہے اور جب امیت شاہ کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے اگر یہ گینگ ہے مرضی کوئی ڈکیٹی ہے چوری کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ کسی گیر فال ایکٹوٹی میں یہ ملابس ہیں تو پھر ان کے اخلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے یہ سوال ہے جو وقت کی حکومت سے لوگ پوچھتے ہیں لیکن جعوید مصطفیٰ امیر جو کہ پی ڈی پی بی جے پی گارمنٹ میں منسٹر رہے ہیں ریولیو منسٹر بھی رہے ہیں اب ان کی جانب سے بیان آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ گینگ ہے یعنی اگر کچھ پارٹیوں کا ایمل گام یا الائنس جیسے ہم کہیں گے اگر یہ کوئی گینگ ہے تو ہندوستان میں سب سے بڑا گینگ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس یعنی جس کی سرباہی بارتے چندہ پارٹی کر رہی ہے جسے انڈی اے کہتے ہیں وہ سب سے بڑا گینگ ہے میری بات سن لیجی آپ اگر گینگ ہے ہم پارٹیاں ملی ہیں تو ان کا کیا انڈی اے ہے سب سے بڑا گینگ ہے وہ بھی ایک گینگ ہی ہے اگر ہم گینگ ہے چلے ناظرین آپ نے دیکھا سوال جواب اور درجواب یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے یہ وہی سیاست ہے جس میں خاندانوں کا بھی ذکر آیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ یہاں کچھ خاندان جو نے کمپنیز بنایا ہے یہاں کی جمعکشمی سٹیٹ کو اور اس کے بعد یہاں پر کمپنیز چلا رہے ہیں حکومت کے نام پر تو اس طرح عبداللہ اور مفتی خاندان کو یہ ٹیگ بارتے چندہ پارٹی کے بڑے سے بڑے لیڈران لگا رہے تھے لیکن اس کے بعد اسی کمپنی کا وہ بھی حصہ بنے انہیں کے ساتھ ان کا تعاون بھی رہا لیکن روپ برٹ جو کہ پی ڈی پی کے سینل لیڈر ہے ان کی جانب سے بھی ریاکشن آیا ان کا کہنا ہے کہ جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یہ تو موقع پرستے ہیں اور ان کے بعد ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو مکشمیر کے اندر جو ڈیموگرافک چینج ہے اسی منشا کے تیت آئی ہیں لوگوں کو لبا رہے ہیں جب وہ ان کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ نیشنلسٹ ہوتے ہیں جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر انٹی نیشنل بن جاتے ہیں روپ برٹ کا کیا کہنا ہے آئے دیکھتے ہیں جب ہم کولیشن میں ہوتے ہیں پھر ہم نیشنلسٹ ہوتے ہیں جب کولیشن ٹوڑ جاتی ہے پھر ہم انٹی نیشنل بن جاتے ہیں ہم دیش دروحی بن جاتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی کی پولریزیشن ہو رہی ہے ان کو جو ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کا جو بلوپرنٹ تھا کہ شاید سارے ہمارے یہ یہاں جو ارجنل پارٹیز ہیں یہ بائیکارڈ کریں گے اور یہ چور دروازے ساری سیٹیں جیت جائیں گے ان کا یہ جو ایجنڈا تھا جو ان کی سونچ تھی اس میں پانی فیرا ہے تو یہ جو آپ سٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کی فریسٹریشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم سب یونائٹ ہے یہ نہ صرف اس کے لیے الیکشن کے لیے بلکہ جو ہمارا سپیشل سٹیٹس ہے اسے ان کو رسٹور کرنا ہوگا اس مسئلے پہ بات کرنی ہوگی مسئلے کشپیر پہ بات کرنی ہوگی ہم روز روز مر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو پولیٹیکل حل ہو ہر ایک سٹیک ہولڈر سے بات ہو اور یہ جو ہے ان جو سٹیٹمنٹس سے جو دے رہے ہیں ان کی جتنی بھی مظلمت کی جائے وہ کم ہے چنازین اس ٹویٹ کو لے کر جو امید شاہ صاحب نے کیا تھا کہ گپکار ایک گینگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے منصرک چیزیں تھیں اس پر کافی سارے ٹویٹس ہوئے ہیں لیکن عمر عبداللہ کا ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ باردہ جنتہ پارٹی کی فرسٹیشن ہے کیونکہ باردہ جنتہ پارٹی کو پتا تھا کہ شاید پی ڈی پی نیشنل کانفرنس یا جتنے بھی پولٹیکل ایلائنس کے اس پی بلز ایلائنس کے ساتھ جتنے بھی جو پارٹیز ہیں وہ شاید جمعہ کشمیر کے اندر الیکشن کا بائیکارٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کے لئے کھولا میدان چھوڑیں گے لیکن انہوں نے امیر شاہ کو مخاطف ہوتے ہوئے کہا ہے کہ امیر شاہ صاحب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی فرسٹیشن ہے لیکن جو ترن چوگ ہے انہوں نے واپس اس کا جواب دیا ان کا مانا ہے کہ یہ فرسٹیشن پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے عمر ابدرا کی ہیں کیونکہ ان سے کرسی چن گئی ہیں اب وہ بند ہے کیونکہ اب وہ دور نہیں چلنے والا تھا ہے جو اس سے پہلے چل رہا ہے انہوں نے کیا کہا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی سے متعلق آئے دیکھتے ہیں فرسٹیشن محبوبہ جی کے من میں ہے فرسٹیشن عبداللہ پریبار میں ہے کیونکہ وہ فرسٹیشن اس لیے ہے کہ ان کی دکان بند ہو گئی عبداللہ انڈسنز مفتی انڈسنز بند ہے آج کیونکہ کشمیر کے عام عوام نے تیہ کیا ہے اس کو اب ترقی کرنے ہیں کشمیر کے عام عوام نے تیہ کیا ہے اس کو روڈز چاہیے کشمیر کے عام عوام نے کہا ہے اس کو پل چاہیے اس کو پانی چاہیے پینے کا ٹیپ سے پانی چاہیے اس کے گھر میں بجلی چاہیے 24 گھنٹے 365 دن اس کے کھیت کو فصل کو فل کو پرائز چاہیے اب لوٹنے کا کھیل بند ہو گیا اور نرندر موڈی جی کی سرکار کا دھے واقعہ ہے نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے ناظر کافی دلچسپی سیاست ہے اور سیاست کے جو مرائل ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے اور عام لوگ بیشتر وقت سمجھنے سے بالہ ترے رہتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن آج کے لوگ کافی سمجھدار ہیں آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل بیان کیا ہے اور حقیقت کیا ہے کہاں پر دھرم کا استعمال ہوتا ہے کہاں سیاسیت اچار ہوتا ہے یہ آج کے لوگ بہت خوبی سے دیکھتے ہیں ایک طرف جہاں بارتر جنتہ پارٹی سوالات کے گہرے میں آگئی ہیں وہیں پر کانگریس بھی بچی نہیں ہے کیونکہ کانگریس کے جمعہ کشمیر کے صدر گلہ حمد میر نے ہماری چینل کے ساتھ بھی بات کی میڈیا نوائنوں کے ساتھ بھی بات کی اور کھل ہم کھلا گلہ حمد میر نے کہا کہ وہ گپکار الائیس کا حصہ ہے لیکن جب سے نیشنل لیول پر اس طرح کی بات آئی ہے کہ یہ گینگ ہے اور یہ میلٹنسی کی طرف دکیر نہ چاہتی ہیں یہ ساری گینگ جو گپکار گینگ کہا گیا ہے تو اس کے بعد نیشنل لیول پر کانگریس کا سٹیٹمنٹ کچھ الگ آیا ہے اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ رنجی سرزے والا کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ گپکار کا حصہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلی ہم نے چڑھایا کہ کانگریس کے جمعہ کشمیر کے صدر نے کہا کہ ہم باز ابتہ اس کا حصہ ہیں اور یہاں تک کہ گپکار الائیس میں جو سیڈ شیئرنگ ہو رہی ہیں اس میں بھی وہ اس وقت حصہ بنے تھے جین مونگا نے بھی خاص طور پر یہ بیان دیا ہے کہ ہاں تین سو ستر کی بہاری کیلئے وہ باز ابتہ طور پر گپکار کے ساتھ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس اور خاص طور پر نیشنل پارٹیز جمعہ کشمیر کو استعمال کر کے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے بچاتے ہیں نیشنل لیول پر اپنی سیاسی انٹرسٹ کو کیسے بچاتے ہیں تو اس وجہ سے سیاسی مبسلین کا یہ بھی ماننا ہے کہ جمعہ کشمیر اب ایک بیٹل فیلڈ بنایا پولٹیکل بیٹل فیلڈ بن گیا ہے ہر کسی پولٹیکل پارٹی کے لئے یعنی بیہار میں راجستان میں مجھے پردیش میں مہاراشترہ میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اگر الیکشن لڑنا ہوگا تو اس منیفیسٹو میں جمعہ کشمیر ضرور ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کا مانا ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پر جمعہ کشمیر کی لوگ کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ استحال ہو رہا ہے ہمیں ووٹ دے دو کل یہ جو انسی ہے فارق عبداللہ ہے عمر عبداللہ ہے مہبوہ مفتی ہیں یہ پرو انڈیا پولٹیشن سے تیس سال سے یہاں ایک چل رہا ہے کہ مسلح ایک اپرائزنگ چل رہی تھی نا آمڈ اپرائزنگ تو یہ لوگ ہندوستان کا جنڈا لے کر یہ کھڑا رہے ان کے بہت سارے کارکن مارے گئے یہ لوگ ان کو بھاگنا بھی پڑا یہاں سے لیکن آج یہ سب انہیں ہندوستان کے لیے کہ وہ فارق عبداللہ جینیوہ میں بھی گئے تو وہاں ہمارائٹس کے معاملے پہ ہندوستان کی وقالت کی کشمیر کی نہیں ملہب انڈین گورمنٹ کی طرف سے وہ بولے تھے وہاں آج ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا ہندوستان کے کیا نام ہے اس کا وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فارن پاورز سے چاہتے ہیں مداخلت کشمیر میں ملہب ان کو دوسری لفظ میں ہندوستان مخالف کہہ رہے ہیں دیش درو ہی کہہ رہے ہیں تو یہ یہاں کے لیے نہیں ہے ان کو یہاں کی پولٹک سے کوئی گرز نہیں کیا کریں گے یہاں دو سیٹے لے کے یا ساری سیٹے لے کے ان کو باہر جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا بہار میں اور کانگریس کی بھی وہی مجبوری ہے ہمیشہ سے لی ہے اور جہاں تک تین سو ستر کا تعلق ہے جو بی جے پی نے آج کیا ان وان سٹروک تین سو ستر کو ختم کیا کانگریس پہ پہلے دن سے کیا تھا آہستہ آہستہ تین سو ستر کو ختم کیا جس شیخ عبداللہ نے الہاق کی حمایت کی تھی اور ایکٹیولی اس کو سپورٹ کیا تھا اسی کو بندی دیروں نے گیارہ سال تک ایک سال بند رکھا جیل میں تو یہاں جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہندوستان کے پولٹیکل کلاس نے آج تک جو یہاں کے کشمیر کے لوگوں عام لوگوں کا جو پرسپشن ہے ان کی جو راہ ہے ان کا جو نکتے نگا وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وشواس گاتھ ہوا ہے پی جے پی کومنل پالٹیکس بائی کنوکشن کھیل رہی ہے اور کانگریس کو جہاں جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں کومنل پالٹیکس وہ کر دی ہے اور آج بھی کانگریس خود کو بچانے کے لیے پوری ہندوستان کے لیول پہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک یہ پرنسپل سٹینڈ جو انہوں نے لیا تھا اس سے ہٹ رہی ہے وہاں کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم فارق عبدہ کے ساتھ نہیں ہیں محبہ مفتی کے ساتھ نہیں ہیں اور جو بھی یہاں کے ریجنل پارٹیز تین سب ست روپے ان کا جو موقف ہے ہاں جی یہ ہیں تو وہ بھی ملب دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ان کو آپ جو بھی کہو گے ہمیں اسے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ادروائز یہ جو انہوں نے سیٹ شیرنگ ایڈجمنٹ کیا ان کے ساتھ لیکن اس سے پہلے بھی کبھی یہ پی ای جی ڈی کی میٹنگ میں آتے تھے کبھی نہیں آتے کبھی کہتے تھے تبیہ ٹھیک نہیں ہے کسی کی میر صاحب کی کبھی پھر وہ آتے تھے تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں آل انڈیا کانٹیکس میں دینا ہے دیکھنا ہے دیکھیں آج کی جو سیاست ہمارے خاص کر کے ہماری جمعہ کشمیر میں چل رہی ہے یہ آئی سی سیاست ہے اور جن کی وجہ سے یہ ہمارا یہ حال اور یہ حشر ہو گیا ہمارا بدقسمیتی یہ ہے کہ لوگ بیچارے جو ہمارے سیاست دانے انہوں نے اس کو کمرشلائز کیا ہے ہر جگہ یہی ان کی سوچ ہے کہ کیسے ہم اقتدار میں اقتدار کو حاصل کریں اور کس طرح حاصل کریں کس طرح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کے خلاف ہوتا ہے لوگ بیچارے اس میں ایکسپولائٹ ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ ہماری سیاست دان ہماری لوگ ہمارے سیاست دان ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے کبھی مذہب کا حربہ استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں اور یہ عام لوگ ہی ہیں جو پستے جاتے ہیں اس کا مطلب صرف ہم یہ نکالتے ہیں کہ جو ہمارے خصوصاً خاص کر کے جو وادی میں صورتحال ہے یہ سیاست بالکل ناکام ہو چکی ہے وادی میں کوئی سیاست ہے ہی نہیں جو ہماری یہ مظلوم قوم ہے اس کو صحیح معنی میں اگر رپریزنٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاست وہی سیاست ہوتی ہے لیکن آج کی سیاست کامرسل بن چکی ہے اور ہر ایک سیاست دان اپنی نوکری ڈونڈ رہا ہے انہیں لوگوں سے کوئی گھرز نہیں ہے اور ان سیاست دانوں نے ایسے گناہوں نے کھیلنے شروع کیے ہیں جو سمی قاتل ہے خاص کر کے ہماری وادی کے لیے اور جمہوں کے لیے بھی جمہوں میں بھی لوگ پریشان ہیں کشمیر میں بھی لوگ پریشان ہیں اور کوئی ان کو صحیح معنی میں رپریزنٹ نہیں کر رہا ہے اگر کوئی ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نووت نہیں آتی جو ہم اس وقت جیل رہے ہیں لاظرین آپ دیکھیں پروگرام سپیشل رپورٹ اور سپیشل رپورٹ میں اب ہم ان کینڈیڈیٹس کی بات کرتے ہیں جو انہیں ڈی ڈی سی یا ریسنڈی جو نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے اس کے لیے اپنے نومنیشن بھرے ہیں اب شکایت الیکشن کمشن کے خلاف آنے لگی ہیں کیونکہ محمد مظفر شاہ اور جاوید مصطفی میر ان کا معنی ہے کہ جو پیپلز الائنس ہیں اس کا ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ جو کی شہری سے نگر سے ہی لڑ رہا ہے اور پنتہ چوک میں ان کا معنی ہے کہ انہیں نومنیشنز دائر کیے ہیں اور اس کے بعد ان کا معنی ہے کہ انہیں ریسپ پہ دیا گیا ہے کہ آپ نے نومنیشنز داکل کیے ہیں لیکن پانچ اچھے گھنٹے کے بعد انہیں ٹیلی فون موصل ہوتا ہے جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا فارم غلط ہے اور آپ کا فارم ریجیکٹ ہوا ہے جبکہ اس کی ایکسپٹنس کا انہیں ریسپ دیا جاتا ہے ان کا معنی ہے کہ اس کے بعد اس کینڈیڈیٹ کو وہاں پر بلائے جاتا ہے اور بلانے کے بعد انہیں جو ایکسپٹنس کی ریسپ دی گئی تھی اس پر ریجیکشن لکھنے کی کوشش کی گئی جس سے انہیں ماننے سے بھی انکار کیا اور وہ ریسپ دینے سے بھی انکار کیا تو اس وجہ سے آج وہ ڈپٹی کمیشنر سرینگر کے پاس آئے تھے اور اپنا احتجاج وہاں پر جاری کیا اور الیکشن کمیشن سے بھی کہا ہے کہ کیا یہاں پر ایک نیشنل کانفرنس یا یہاں پر ایک نیشنل پارٹی کا یوت جنرل سیکریٹری یا کوئی عددار چناؤ لڑ رہا ہے تو اس کو ایک فیل دینے کے لیے اس کو ایک موقع دینے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی الزامات انہیں لگائے ہیں انہیں کہا کہ یہ الیکشن ہے ڈیموکریسی ہے اس کی موقعی نہ بنائی جائے فورجری کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہاں پر بی جے پی کے شاید نیشنل یوت پریزیڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمارے کینڈیٹ کو ایکسپٹنس دی گئی تھی سوہ بارہ مجھے اور اس کے ساتھ میں ایکسپٹنس کے ساتھ میں بینک اوپننگ فارم پہ بھی انہیں فارم دیا تھا اور اس کا ایکسپینیچر ریجسٹری بھی دی تھی سو ایکسپٹنس کے بعد پانچ گرٹی کے بعد ان کو دوبارہ کال گیا کہ وہاں آئیے اور جو ایکسپٹنس کی یہ لیٹر ہے اسی ایکسپٹنس کی لیٹر پہ وہ آرو کوشش کر رہا تھا اس کو لکھنے کی مگر ہمارے بندے نے ہمارے کینڈیٹ نے اسے وہ چھین لیا اور یہی ہم آج یہاں ڈی سی کے پاس آئے ہیں یہاں کے سرنگر کے جو اس کے انچارج ہیں الیکشن کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ فارجری کس بات پہ کی گئی تھی کیا بات ہے بی جی پی اتنا ڈر رہی ہے کہ آپ ایکسپٹنس جب ملے once you get an ایکسپٹنس ایکسپٹنس لیٹر جب ایشیو ہوتی ہے absolute fraud جو ڈر گئے ہیں گبرا گئے ہیں وہ بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں but they are mortally scared of the alliance candidates this is an alliance candidate there against the بی جی پی national youth president it is a very serious matter election commission of india should take a very serious note of this ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ پشمینہ یا ہینڈی کرپ جب مو کشمیر کی شان ہے یہاں کی آن ہے یہاں کی بان یہاں کی ایک شناکت ہے کیونکہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مو کشمیر کی اکنومی کو اگر stable کیا گیا ہے ہوتی کلچر کے ساتھ یہی وہ انڈسٹری تھی جس نے یہاں اقتصادیات کو فروغ دیا ہے اور اسے stable رکھا ہے بلے ہی حالات جیسے ہی جب مو کشمیر میں آئے ہوں لیکن جو ہینڈی کرپٹ ہے اس نے ہمیشہ یہاں کی اقتصادیات میں ایک اہم رول ادا کیا ہے لیکن کانی شال جو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بر میں جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے اور کافی مہنگا بھی ہے اور اس کی جو فنکاری ہے وہ اپنے آپ میں یونیک ہیں کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جسے منسٹر آپ ٹیکسٹائل نے ایوارڈ بھی فرام کیا ہے یعنی گورنمنٹ آپ انڈیا کی جانب سے انہیں ایک نیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا ہے ان کا ماننا ہے کہ جب سے 35 اور 370 ہٹ گئی اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ جو جمعہ کشمیر میں بھی جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس سے یہ انڈسٹری اب تباہی کے دہانے پر پہنچی ہے کیونکہ حالات خراب ہو گئے ہیں جس کی بڑے سے اب ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے ان کا مانا ہے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتے تھی خاص طور پر ٹیکسٹائل دپارٹمنٹ یا انڈسٹری دپارٹمنٹ وہ انہیں سپورٹ کرتے لیکن اب نہیں کر رہی ہیں اس سے پہلے ملک سے باہر بھی ایگزیبیشن ہوتی تھے نمائش لگتی تھے لیکن اب نہیں لگ رہی ہیں جس کے ورے سے ان کا یہ کام تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے اور اس سے منصرک جو لوگ ہیں اب انہیں جو ہے عجرت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو میں پچھلے بیس سال ایگزیبیشن آتے تھے جیسے دلی میں گھڑگا میں ہریانہ میں سورج کن میلہ لگتا تھا اس میں ہم پارٹسیپر کرتے تھے تو جو مارکٹنگ پرابلم ہے وہ سال ہو جاتا تھا جب سے لیکن یہاں پہ 35 جو ٹوٹا ہے اس کے بعد یہاں ایکنوم کے لئے حالات بہت خراب اس کے بعد کچھ حالات ٹھیک ہوئے تھے کام کے بارے میں لیکن اس کے بعد کووڈ کا آیا تو بلکل ہی بگڑ گیا کام اور آگے اس میں دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں بچے اس لیے نہیں دکھاتے کیونکہ جو عام بچہ ہے اس کو نیڑ ہوتی ہے پینسوں کی وہ اگر کسی بیلڈ میں جائے گا تو آٹھ دس ہزار روپے کام آلے گا تقریبا دو ڈائی سو چولے جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس گاؤں میں دیکھا جائے تو اس کام کے ساتھ کیسا وزن ہوتا ہے خصوص نہ کون کون قسم کس کس قسم کس شالز بناتے ہیں یا اس میں کیا کچھ سپیشیلیٹی ہوتی ہے جس کا انٹرنیشنلی مارکٹ ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ہی حالات کا اثر تو پڑا ہے لیکن جو اس کا سٹیٹس ہے کانیش ال کا لوگوں کے ڈیمان ہے اس کی مارکٹ میں ڈیمان ہے لیکن ہالات کا اثر پڑا ہے گورنمنٹ جا رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اس سے ہمارا کام ڈوب جائے گا ایک دن اگر ہم اچھی کالٹی کا بنائیں گے تو وہ کبھی نہیں ڈوب گا جیسے ہم مارکٹ میں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں آج کے ڈیٹ میں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھا چیز لائے گر جب برینڈ ہوتا ہم نہیں لاتے شبیر صاحب سے بات کی اور شبیر صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک سائیڈ سے ویور آٹیزن جو ہے